اور ایک پاکستانیوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں پاکستانی کافی سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ صاحب خالستان کا جھنڈا لگا دیا لال کے لئے پیارے بے وکوفوں تمہیں اس لیے نہیں پتا کیونکہ تمہارا قومی ترانہ فارسی میں ہے اور جو تمہارا نوٹ ہے نا کرنسی کا اس کے اوپر ترکی کا جھنڈا ہے اس لیے تمہیں پتا ہی نہیں ہے جب خود کی آئیڈنٹیٹی ایسی گڑھڑ رہتی ہے جب خود کی شناخت نہیں ہوتی تو ان کو دوسرے میں بھی پرابلم ہوتی اب میں بتاتا ہوں وہ جو جھنڈا لگا تھا نا وہ نشان صاحب ہے گردارہ صاحب کی اوپر لگتا نشان صاحب اور ہر ہندو اور سکھ اس کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے میجر گوارہ واریہ بھی اس کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے ٹھیک ہے تو خالستان کا جھنڈا نہیں ہے اس کی بیزتی مت کرو شرم کرو کچھ وہ نشان صاحب ہے وہ گردارہ صاحب کی اوپر لگتا ہے ہر گردارہ صاحب کی اوپر ایک نشان صاحب لگے گا اور تمہیں بھی اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا چاہیے سمجھ گئے وہ نشان صاحب جو ہے it is a symbol of sikhism and all ہندوز and all sikhs they bow down before the نشان صاحب وہ جو لگایا تھا نشان صاحب تک خالستان کا جھنڈا نہیں تھا وہ تو چھوٹ مت پھیلا اور جہاں تھے یہ خالستان بات کرتے ہو سکھوں کے لیے جو ہمدردی ہے یار ایک بات بتاؤ اب تم نے سکھ تو سارے مار دی ہے نا وہاں پہ اور تمہیں یہ نشان صاحب کیوں نہیں سمجھ میں آ رہے کیوں نہیں پہچان میں آ رہے بھائی نانکانہ صاحب کے گرنٹھی کی بیٹی کو بھاگا کے لے گا اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کری ہے نا کئی سو سکھ لڑکیوں کو گائب کر دیا تمہارے پاکستانیوں کے گرومنگ گینگز ہیں پڑھو ذرا گرومنگ گینگز کیا کرتے ہیں سکھ لڑکیوں کو سکھ لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں ان کا ریپ ہوتا ہے ان کو سیکچولی ایکسپلائٹ کر جاتا ہے گرومنگ گینگز ہیں اور یہ پاکستانیز ہیں یہ تم لوگ کا کردار ہے پھر تم کہتے ہوگی سکھوں کا بڑا درد ہے کوئی درد نہیں ہے تم لوگ جینور ہو خاص طور سے جو پاکستانی پنجابی مسلمان ہیں نا سنی جو بڑے یہاں پہ بنگلے ڈال رہا ہے کہ جی مزہ آ گیا you eat your own you're like snakes snakes eat their own خود کے جو بچے نگل جاتا ہے خود کے بچے چبا کے کھا جاتا ہے ویسی حرکتیں ہیں آپ کی آپ کہتے ہیں کہ سب سکھوں کے ساتھ بڑی حمدر دی ہے سکھوں کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑا تم نے سکھوں کی زمینوں کو نہیں چھوڑا ان کے گردوارے توڑ دی ہے تب تمہیں شرم نہیں آئی گردوارے توڑ کے پلازے بنائیں ان کے اوپر پھر بڑے سکھوں کے حمایت بنتے ہو کچھ تو شرم کرو اسی لیے ائرپورٹس پہ تمہارے اوپر اور تمہارے وزیر آزم کی اوپر کتے چھوڑے جاتے ہیں ان کی پتلوں نے اتاری جاتی ہیں اسی لیے تمہاری قوم جو ہے زلیل و خار ہوتی ہے ہر موڑ پہ کانون جو ہے واپس ہوں گے تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا آپ کو ٹریکٹر چڑھانا ہے لال کے لیے میں دوبارہ چڑھا دو تبارہ چڑھا دو پورے سال ٹریکٹر چڑھا کے رکھو اب یہ نہیں ہوں گے واپس اس کا کاران ہے کہ یہ پورا جو ایک چیز ہے نا انداتا انداتا یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے یہ انداتا والا جو فارمولا آپ لوگ چلا رکھیں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک لیول پہ ٹھیک ہے بڑی عزت کرتے ہیں جوان اور کسان کی عزت کیوں نہیں ہوتی بلکل ہوتی ہے آپ ہمیں کھانا دیتے ہیں لیکن آپ کو بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ جو اپدروی اس کے بیچ میں آئے جنہوں نے کھون خرابہ کرا دلی میں توڑ پھوڑ کری پھر یہ کہنا کہ صاحب وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے یہ باہر سے کچھ element آگئے یہ باہر سے کچھ element آگئے تو یہ تو بہت پہلے سے ہم کہہ رہے تھے اس کے بیچ میں خالستانی آ رکھیں یہ بہت پہلے سے بات ہو رکھی تھی اس میں پرو پاکستانی elements آ رکھیں یہ تو آپ کو پہلے پتا تھا پر جب لوگ یہ ایسا کہتے تھے تو آپ میڈیا کے اوپر چڑھ دو یہ کہتے تھے کہ سب میڈیا جھوٹ بول رہا ہے کوئی پرو پاکستانی element نہیں ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے کوئی دکت نہیں ہے یہ سب کسان ہے اس میں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر سب کسان ہیں اور سب بالکل شانتی پریئے ہیں تو لال کلے کے اوپر کون چڑھ دوڑا یہ سوچنے والی بات ہے یہ جو سمپتی تھی آپ لوگوں کے لیے دل میں جگہ تھی سب لوگوں کے لیے دل کی جگہ ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے ایسا کر دیا کہ کچھ پیسے کی لالچ میں آپ نے جو پورا اندولن تھا جس کو میں آپ سے اگری نہیں کرتا پہلے تم آپ کو یہ بات بتا دوں یہ جو پورا کسان اندولن ہے یہ جو پورا آپ لوگ سنگو بارڈر اور جگہ یو پی گیٹ وغیرہ میں بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں سے اگری نہیں کرتا لیکن لیکن احتجاج کرنے کا حق پروٹیسٹ کرنے کا حق یہ آپ کو نہ گوراواریا نے دیا ہے نہ ویب آفزنگ نے دیا ہے نہ ڈیفنسیو آفینس نے دیا ہے یہ حق آپ کو دیا ہے بھارت کے سمویدان نے اور ہم بھارت کے سمویدان کی عزت کرتے ہیں اور آپ کو پورا حق ہے لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ توڑ پھول کروں پولس والوں کو اٹیک کریں سرکار سے میں نویدن کروں گا کہ سر آپ کی تین سو تین سیٹے ہیں آپ کو ایپسولوٹ میجورٹی دی ہے بکوز بکوز the people of India want a strong government ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل کوئی شاہین باگوالا ہمارے سر پہ پیسٹال رکھ دے اور پھر کوئی سنگو بارڈر پہ ہمارے سر پہ پیسٹال رکھ دے یہ نہیں ہو سکتا یہ ٹھیک ہے فارمرز کی ہم بہت عزت کرتے ہیں اور ان کا پورا حق ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں ان کا پورا حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا لیکن یہ غلط ہے یہ ٹریکٹر لے کے لال کے لئے پہ چڑھ جانا اور یہ سب جو نوٹکی آج ڈلی میں ہوئی ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور بہت دل کو ٹھیس پہنچی ہے اور بہت لوگوں میں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں بہت لوگوں میں غصہ بھی ہے بہت زیادہ غصہ ہے ڈلی یو پی ڈلی ہریانہ بورڈر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاؤز واپس لو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ چاہیے تین سو ستر اور پینتے سے واپس کروانے کے لئے کتنے لوگ چاہیے دس ہزار دیس ہزار تیس ہزار آ جاؤ گھیر لو دلی بولو تین سو ستر پینتے سے واپس کرو ہے نا آپ کو سی اے واپس کروانا ہے لیا یہ پچاس ہزار لوگ بلیک میل کریے سرکار کو یہی کرنا ہے کہ ایسی چلے گا دیش سوچئے آپ اس دیش کا کیا کر رہے ہیں بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہمیں تو جب یہ پتہ لگا کہ کورنل بابو کو محاویر چکر ملا ہے گلوان کے لئے تو ہمیں کتنی خوشی ہوئی مہراشتر میں فارمر سوسائیڈ ہوتے ہیں لوگ سلفاز کھا کے مر جاتے ہیں اپنی جان دے دیتے ہیں پھانس ہی لگا دیتے ہیں کیونکہ لون واپس نہیں کر پاتے مہراشت کا کسان کہا ہے چھتیزگڑ کا کسان کہا ہے اتر پردیش کا کسان کہا ہے اترہ گھڑی کا کسان کہا ہے کشمیر کا کسان کہا ہے منیپور کا کسان کہا ہے ناغیلینڈ کا کسان کہا ہے گجرات کا کسان کہا ہے راجستان کا کسان کہا ہے بتائیے گوہ کا کسان کہاں ہے کہاں ہے کیا اور جگہ کھیتی نہیں ہوتی کھیتی صرف پنجاب اور ہریانہ کے کوئی چھتروں میں ہوتی ہے اور پورے دیش میں کھیتی نہیں ہوتی یہ تو کرشی پردان دیش ہے کیا آپ نے پچھلے تین مہینے میں یا دو مہینے جب سے آپ کی پروٹیس چل رہی ہے یہ اتجاد چل رہا ہے سرکار کے خلاف کیا آپ نے ایک انسان کو پکڑ کے ایک بندے کو پکڑ کے اپنے پولس تھانے میں لے گئے کیا ہمارے یہ ماحول خراب کر رہا ہے ہم سرکار کی نیتیوں کے خلاف ہیں لیکن ہم بھارت کے خلاف نہیں ہیں آپ نے ایسا نہیں کرا آپ نے میڈیا والوں کو تو وہاں سے بھگا دیا جو کور کر رہے تھے ان کو تو بھگا دیا لیکن خالستانی جھنڈے آپ نے نہیں اتار جہاں تک پروٹیسٹرز کی بات ہے وہی چہرے وہی شاہین واق کے چہرے وہی سی اے ان آر سی کے چہرے وہی آپ کے ہر جگہ وہی جھولا پہن کے وہی کرتا پا جاما پہن کے کچھ چند چہرے ہیں بولی وڈ کے کچھ چند چہرے ہیں پولیٹیشنز کے سوشل ورکر کے یہ پروفیشنل پروٹیسٹرز ہیں ان کی باہر سے فنڈنگ آتی ہے اور یہ پہنچ جاتے ہیں کیا آپ نے ان کو نکالا آپ نے ان کو پلیٹ فارم دیا وہاں پہ آپ نے بولا آئیے سواگت ہے آپ کا کیونکہ آپ کو لگا کہ بڑے بڑے نام ہیں فیمس نام ہیں میڈیا یہاں پہ آئے گا آپ کو پبلیسٹی ملے گی لال کلے جہاں سے پردان منتری ہر پندرہ اگست کو سپیچ دیتے ہیں لال کلے کے اندر ٹریکٹر گھوسا دیا لوگوں نے پھر آپ بولیں کہ صاحب وہ تو ہمارے میں سے نہیں تھے آپ کے میں سے نہیں تھے تو کون تھے وہ ٹریکٹر لے کر آئے تھے آپ کے میں سے نہیں تھے آپ نے پہلے دن سے ہی کنٹرول نہیں کرا کیونکہ آپ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو گئے تھے آپ کو لگا کہ بس اب تو دلی فتح کر لیں گے ہم ہو گئی فتح دلی ہو گئی فتح دلی اب چپ چپ واپس چلے جائیں گے سنگو بورڈر پھر دھیرے دھیرے ایک دو مہنے کے بعد واپس چلے جائیں گے اپنے گاؤں کیا حاصل ہوگا آپ آج کی تاریخ میں ہے سرکار نے جو ٹیمپریچر ناپ نکلے ہوتا نا تھرمومیٹر اس تھرمومیٹر نے سرکار کو پتہ لگ گیا آج کے بعد کہ کتنا ٹیمپریچر اوپر جا سکتا اور کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ اور آج کے بعد جو ہوگا پھر وہ نیچے کی طرف ڈھلان کی طرف ہی جائے گا میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب سرکار کو پتہ لگ گیا میکسیمم آپ یہ کر سکتے ہیں اب ان کو پتہ لگ گیا اب آپ کرتے رہیے جیپور ہائیوے بلوک کرنا کر دو دس سال کے لئے کر دو بیس سال کے لئے کر دو میں نے آج تک نہیں بولا کسی ٹی وی ڈیبیٹ پہ ریپبلک ٹی وی پہ نہیں گیا بولنے کے لئے آپ کے خلاف یا آپ کے بخش میں کیونکہ مجھے کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ لوگوں کرنا آپ کا قانون ہی حق ہے بھائی آپ کا سنویدانے کھا کہ میں کون ہوتا ہوں بولنے والا میری کیا اوقات میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ اپنا کام کریے لیکن آج میں بولنے پہ مجبور ہوں کیونکہ لال کے لئے پہ آپ نے سوچا نہیں یہ دیش آپ کو یہاں پہ بیٹھاتا کہتا ہے میرے انداتا ہیں یہ اور آپ لوگوں نے ایسا علاؤ کر دیا آپ نے ایسا پرمٹ کر دیا آپ لوگوں نے بولا کہ نہیں کوئی بات نہیں کیوں نہیں پکڑا ان لوگوں کو جو خالستانی تھے ان کی ٹانگیں کیوں نہیں جوڑی خالستانیوں کو ان کو اسپطال کیوں نہیں پہنچائے ہم مار مار کے ہم نے میڈیا میں دیکھا ہے ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے یہ خالستان کی جھنڈے لیتے ہوئے آپ نے تو نہیں اتروایا ٹریکٹرز کے اوپر خالستان کی جھنڈے اور یہ عجیب و غریب جیپس موڈیفائی کر کے پھوہڑ قسم کی چوڑے چوڑے ٹائر لے کے اس کے اوپر میوزک بج رہا ہے اور خالستان کی جھنڈے یہ کہاں سے یہ ایک پوسٹر لگے آپ نے پوسٹر نہیں پھاڑے آپ کے سامنے خالستان کے سو کال خالستان کا کوئی جھنڈا نہیں ہے ویسے کوئی فارمل جھنڈا نہیں ہے سب بکواس کرتے ہیں یہ لنڈن میں پندرہ ٹیکسی ڈرائیورز مل کے ایک خالستان کا مومنٹ چلا رہے ہیں کینڈا میں سیون ایلیون میں جو کام کرتے ہیں وہ دس کوئی ائرپورٹ میں کام کر رہے ہیں یہ سب ایسی لوگ ہیں چار پانچ گروپ ہیں ان کے جن کو پاکستان پیسے دیتا ہے اور یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کسی نے یہ کر دیا کسی نے وہ کر دیا یہاں پہ آپ نے منع کر رہا کسی کو آپ نے ان کے پوسٹر پھاڑے آپ نے پولیس کے حوالے کر رہا اس کو آپ نے بولا کہ یہ تم نام خراب کر رہے ہو یہ ہمارا ایک پیس فل پروٹیسٹ ہے آپ نے کیا سکوچھ آتا کہ ہندوستان کی چھاتی کے اوپر آپ ٹریکٹر چلائیں گے اور یہ لوگ چھپ رہے ہیں آپ پہ کل اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے کاروائی ہوتی ہے لیگل ایکشن ہوتا ہے آپ کے خلاف تو پلیس ہاتھ جوڑ کے ویکٹم کارڈ پلے مات کریے گا کہ ہم بیچارے آپ بیچارے نہیں ہیں اب دوستو کل گرٹنٹ دیوست پر جو سو کارڈ کسانوں نے کیا اس سے پورے دیش کو شرم سار ہونا پڑا اب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا صحیح ہوا میڈیا ورگ اسے صحیح سے کور نہیں کر رہا تھا اس لیے جو ہنسہ ہوئی وہ اچت تھی اب کچھ میڈیا ورگ تھے جو اس میں جھوٹ فیلانے میں بھی جھوٹے ہوئے تھے ان پر بھی کلاسہ ہوا اور ان نیتاؤں کی بھی پتلون گیلی ہو رہی ہے جو ابھی تک اپنی راجنیتی چمکانے کے چکر میں آئے دن نیا بکھیڑا کھڑا کر رہے تھے اور جب باتچیت ہوتی تھی اس کے بعد آ کر یہ کہتے تھے یہ کانگریس کے لیڈر تھے کچھ اور بھی پارٹیاں ہیں جو پنجاب میں چناؤ جیتنے کے لیے اس طریقے کا آندولن اور ہنسہ کروانے میں جھوٹی ہوئی تھیں اب وہاں پر کچھ اور بھی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کانگریس اور تمام لوگ ان لوگوں کو پہلے سپورٹ کر رہے تھے اور آج بی جے پی کے کارکرتہ بتا رہے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس ہنسہ کو بڑھاوا دیا وہ جو انگلیش میں ایک کسان بن کر بات کر رہا تھا وہ ویڈیو بھی وائرن ہو رہی تھی آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا اور اس وقت کانگریس یہ بول رہی تھی کہ کیا کوئی کسان انگلیش میں بات نہیں کر سکتا وہ ایکٹر تھی اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ ایسے ایکٹر اور ایسے نیتا جو آندولن کرنے کے لیے چند روپےوں پہ چلے جاتے ہیں اور ان لوگوں کا روجگار ہی یہی ہے دیش اور دنیا تو اس بات کو سمجھ گئی ہے اب پوری دنیا کو دکھائی بھی دے رہا ہے لیکن جو صحیح معنی میں کسان یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جن کو برگلا کر بٹھایا گیا تھا کہ آپ کے گنوں کے پیسے مل جائیں گے آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا آپ کا جو دھان گے ہوں ہے اس کی پرائز بڑھ جائے گی جن کو وہاں پر برگلا کر بٹھایا گیا تھا مان سممان ان کا بھی گھٹا ہے کیونکہ پہلے لوگ ان کو انداتا بول رہے تھے ان کا سممان کر رہے تھے لیکن اس کرتود کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس پہ کرتے ہیں بقاعدہ پیسہ دیتے ہیں اس کے بعد پلیٹ میں ہمارے کھانا آتا ہے تو کون سے بڑے آپ انداتا ہو گئے اور بات بلکل صحیح ہے ہم بے کسان ہیں ہمارے گھر میں بھی انداتا ہے لیکن ہم کسی پر احسان نہیں جتانے چاہتے میجر گورو آریا نے بھی یہی باتیں کہیں ہیں ساتھ میں ان پاکستانیوں کی بھی پتلون گیلی کی ہے جو اس کا جشن منا رہے ہیں اپنے دیش میں کوئی سمویدھان ہے نہیں لوگتنتر ہے نہیں اور وہ دوسرے دیش میں جہاں پر too much democracy ہے وہاں پر اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا جشن منایا جا رہا ہے لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے دیش کو تو شرمسار کر رہا ہے لیکن ہمارے دیش میں جو وپکش ہے جو موڈی ویروڈی لوگ ہیں ان کا بھی چہرہ پوری طریقے سے بے نکاب ہو گیا ہے یعنی کہ ستہ پانے کے لیے کسی بھی حد تک وہ گر سکتے ہیں یہ پوری ویڈیو آپ دیکھئے میجر گورو آریا کی اور ان پترکاروں کو بھی بے نکاب کر دیا اس آندولن نے جو کسان آندولن میں ٹی آر پی کے لیے روز مائک لے کر پہنچ جاتے تھے اور کسانوں کی آواز بلند کرتے تھے ان لوگوں کا بھی چہرہ سامنے آ گیا ہے چند ٹی آر پی کے لیے چند پیسو کے لیے وہ کسی بھی ہنسا کو انجام دے سکتے ہیں کسی بھی ہنسا کو بڑھا چڑھا کر کس طریقے سے دنیا بھر میں وہ پیش کریں گے کہ بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہ بھی بے نکاب ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی بے نکاب ہو گئے ہیں جو ابھی تک شانت پوروک پردرشن کی بات کر رہے تھے ان کی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں